عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی با روایاتِ صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی باعت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے تازہ ترین پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تفسیریں اور تصاویر کے حوالے سے تفصیلات لے کر حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مولانا بدودین اجمل صاحب کے اجمل فانڈیشن پر قدغنے لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو لو جہاد نامنیہاد اس پروپیگنڈے کے خلاف جو قانون بنا اس کے بعد کس طرح سے پولیس ظلم و ستم کرتی نظر آ رہی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کل بھارت بند ہو جائے گا تمام اپوزیشن پارٹیاں اور تمام تنظیم بھی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے کسان کی تحریک کوئی پر صحافیہ امیش دیوگن جس نے حضرت مہدون چشتی رحمت اللہ علیہ کی سلسلے میں قابل اعتراس جملے استعمال کے تھے اس کا کیس کا کیا ہوا وہ بتاؤں گا تو وہیں پر جہاد فراد کو گریفتار کرنے کی ہے اور دہلی میں اس وقت مشتبہ جنگجوں کے ساتھ مڑبھیڑ ہونے اور کچھ لوگوں کو گریفتار کرنے کی خبر آ رہے ہیں بابر مسجد کے عوض دی گئی زمین پر بننے والی مسجد کو مسجد زرار قرار دینے کی کوششیں ہوئی ہیں اور انگابہ سے آ رہی قبر ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں ناظرین اور سارے چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین اگرامی آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں بدر الدین اجمل فانڈیشن کی جانب سے جیہاں آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنڈ کے صدر مولانا بدر الدین اجمل نے اپنی غیر سرکاری تنظیم اجمل فانڈیشن پر مبینہ طور سے بیرون ملکی تنظیموں سے فنڈ حاصل کرنے اور دہشتگر تنظیموں کے ساتھ سانڈگانٹ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اتوار کو مولانا نے کہا کہ ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے اور ایف آئی آر کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آسام کے وزیر آلہ کوئی ایک سیاستدان کی طرح سلوک کرنا چاہیے تھا نہ کہ دشمن کی طرح نیوز ایجنسی ای این ای کے مطابق اجمل نے آسام کے وزیر آلہ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ سیاسی دشمنی کی ایک حد ہونی چاہیے ہم اپنے خاتم کی جانچ کے لئے وزاعت داخلہ کو مدعو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دراصل اجمل فانڈیشن کے خلاف فیار کی گئی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہے اس معاملے میں گوہاتی سی ایمیس گپتہ نے بتایا کہ ہمیں ستیہ رنجن بہرا کی ایک شکایت ملی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ بدودین اجمل کی ذریعے چلائے جارے اجمل فانڈیشن کے بیرون ممالک سے فنڈی کھٹا کیا گیا ان کا استعمال مشتبہ طریقے سے کیا دسپور تھانے میں معاملہ درج کیا گیا ہے مولانا بدودین اجمل صاحب نے کہا کہ یہ پوری طرح سے آسام کی بی جی پی حکومت کے اشارے پر کی گئی سازش ہے مولانا اجمل نے اسے ان کو بدنام کرنی کے آسام حکومت میں وزیر حیمد بسوہ شرما کی رچی گئی سازش بتایا تھا اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مولانا نے کہا تھا یہ بلکل جھوٹا الزام ہے یہ آئی یو ڈی اف اور اجمل فانڈیشن کو بدنام کرنے کے لیے ایک عالمی سازش رچی جا رہی ہے اور بی جی پی پوری طرح سے سیاسی دشمنی کے لیے اس طرح اس وقت فانڈیشن کو نشانہ بنا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مولانا اجمل صاحب نے اس وقت بیان دیا ہے یاد رہے ہیں ناظرین کے آسام میں اس وقت جو ہے پوری طرح سے بی جی پی حکومت چل رہی ہے مولانا ہمیشہ سے بی جی پی کے نشانے پر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ان کو اس وقت لگاتا ہے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح کے تفسریں اس وقت سوشل میڈیا میں سامنے آ رہے ہیں ناظرین اگرامی نامنی ہاتھ پروپیگنڈا چلانے کے بعد خودساختہ لو جہاد کے خانون نافذ ہونے کے بعد الگ الگ طرح کے پولیس ظلم و ستم سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف جہاں گریفتاریاں لگاتار جاری ہیں وہی تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت اتر پردیش میں بریلی کے بعد مراد آباد میں لو جہاد کا معاملہ دجھونے کی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے دو اور نوجوانوں کو گریفتار کر لیا پولیس سپرنڈنڈنڈڈ دیہات ودیا ساغر مشرا نے اتوار کے روز یہاں یہ تیلا دی انہوں نے بتایا کہ لو جہاد کا پہلا معاملہ مراد آباد کے کانٹ تھانے میں درج کیا گیا جس کے تحت دو ملزمان کو گریفتار کر لیا گیا انہوں نے بتایا کہ زلہ بجنور کے کوتوالی علاقے کے دارا گنج کے رہنے والے لڑکی کے اہل خانہ نے بیٹی کو پڑھنے کے لئے دہرادون بھیجا تھا انہوں نے بتایا کہ اس لڑکی نے الزام لگائے کہ زلہ مراد آباد کی تحصیل کانٹ کے محلے پاتے گنج کے باشندے اور پارلر میں کام کرنے والے سونو اور فراشد کے رابطے میں آئے تھی نوجوان نے لڑکی سے شادی کرنے کا منصوبہ بنایا اسی مقصد نے نوجوان راشد دہرادون سے لڑکی کو ساتھ لے کر ہفتے کے روز کانٹ آ گیا تھا ہفتے کی صحیح پر ایک بجے دونوں تحصیل کانٹ میں شادی کا ریجٹریشن کروانے کے لیے ڈپٹی ریجٹرار کے دفتر پہنچے تھے اس دوران پولیس نے سماج کارکنوں کی اطلاع پر پہنچ کر لڑکی کو اپنی حفاظت میں لیا کدیبہ لڑکی کی ماں وہاں پہنچی انہوں نے الزام لگائے کہ راشد اس کے بھائی سلیم نے ان کی بیٹی کو پیسے کے لالچ میں مذہب بدل کر اس سے شادی کرنے کے لیے دو خیسے کاٹ لے آیا ہے ماں کی تحریر پہ اتر پڑے انصداد غیقانونی تبدیلی مذہب آرڈنس ٹونٹی ٹونٹی کی تحت مقدمہ درج کر کے دونوں ملزمان کو جائل بھیجنے کی کاروائی کی جا رہی ہے تو ناظرین اس طرح سے اس وقت الگ الگ معاملوں میں مسلم نوجوانوں کو گریفتار کرنے اور الگ الگ طرح کے ان پر الزامات لگانے جبکہ لڑکی کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن لڑکی کے گھر والے الگ الگ طرح سے الزام لگا کر مسلم نوجوانوں کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی اس وقت قوم کی لڑکیوں کی جانب بڑھے ان کی جانب جو ہے اپنے رشتے کا ہاتھ بڑھائیں اس طرح کے چکر میں پڑھیں گے تو چاہے آپ جتنا بھی محبت اور عشق کی داستانیں سناتے رہیں گے لیکن اس وقت پولس کے ذہن میں بھی اصبیت ہے اور جس گھر سے لڑکی آتی ہے ان کی گھر والے تو ماننے والے نہیں وہ آپ پر الزامات لگائیں گے چاہے آپ جتنا بھی سچ بولنے کی کوشش کریں یا لڑکی بھی جتنا بھی اپنے جان نچھاور کرنے کے آپ پر جو ہے معاملے کرتے رہیں لیکن اس وقت پوری طرح سازش کے تحت فسایا بھی جا رہا ہے اور جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں ان کو جو ہے پکڑ کر کے اندر کیا جا رہا ہے ایسے حالات میں آپ تمام لوگوں کو جو اس طرح کے چکر میں فسے پہلی بات تو اس طرح کے چکر میں فسنا نہیں چاہیے جب فس چکے ہیں تو جو ہے پھر حمت نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ بل بنائی گئی ہے آپ پھر لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو جو ہے جیل میں مقید کر کے آپ کو ذہنی حراسان کرنے کے لیے لہٰذا جو ہے چوکر نہ ہونے کی بھی ضرورت ہے آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت میریج بیوروز پر بھی پولیس کا شکنجہ کستہ جا رہا ہے اتر پردیش میں جہاں جو لوگ آن لین شادیاں رچانے کے لیے میریج بیورو بنائے ہوئے ہیں ان پر بھی اس وقت پولیس محکمے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویراصل یوپی پولیس کی تازہ کاروائی میں الہباد کی سیویل لائنس علاقے میں واقع شادی کرانے والے ایک میریج بیورو میریٹی منی کو پولیس محکمے نے سیل کر دیا ہے پولیس نے میریج بیورو میں استعمال ہونے والے تمام ڈیٹا کو اپنے قبضے میں لے لیا پولیس اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میریج بیورو کی ذریعے بین المذاہب کتنی شادیاں کرائی گئی ہیں ساتھی پولیس نے میریج بیورو میں کام کرنے والے پانچ خواتین کو پوچگچ کے لیے اپنے حراست میں مل لے لیا ہے یعنی کہ اب وہ پرانے بھی خبریں کھو دی جا رہی ہیں یعنی کہ آپ کو کسی بھی طرح سے جب چونکہ ایک خانون بن چکا ہے اور جو پرانی شادیاں ہو چکے ہیں وہ آرام سے رہ رہے ہیں ہسی خوشی اجدیواجی زندگی گزار رہے ہیں تب بھی اب پولیس کی سازش ہوگی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ پوری ساری تفصیلات نکال لیا اور اس کے بعد جو ہے لڑکی کے گھروانوں کو مجبور کرائیں کہ وہ کیس درج کرائیں اور پھر اس کے بعد جو بھی ساری چیزیں آئیں گی وہ آپ لوگ کے سامنے ہوگا تو اس لئے جو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ غلطی کرنے کی کوشش نہ کریں ناظرین کسان آندولن لگاتا رجالی ہے آپ جانتے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر دہلی کی سرحدوں پر ڈٹے کسانوں نے آر دسمبر کو بھارت بند کی کال دی ہے خاص بات یہ ہے کہ حکومت کے خلاف وہ رہے مظاہرے میں کسانوں کو اٹھارہ اپوزیشن پارٹیوں کا بھی ساتھ مل گیا ہے حال ہی میں ین سی پی سربراہ شرط پروار نے بھی وارننگ دی تھی کہ مطالبات پر غور نہیں کیا گیا تو پورے ملک میں لوگ آندولن میں کسانوں کے ساتھ کھڑے اور جائیں گے ادھر کانگریس سنس ہونیا راندی ین سی پی سربراہ شرط پروار مارکس وادی کمیلش پارٹی کی جنرل سیکریٹری سیتہ رامیو چوری یمکیش ٹالیو گپکار اتحاد کی سربراہ فاروق عبداللہ سمیت اہم اپوزشن لیٹروں نے اتوار کو ایک مشتری کا بیان جاری کر کے کسان تنظیموں کے ذریعے بلائے گئے بھارت بند کی حمایت کی ہے اور مرکز حکومت پر مظاہرین کی جائز مطالبات کو بنانے کے لئے دواہ بنایا ہے تو ناظرین کل یعنی کہ آٹھ دسمبر کو پورا بھارت بند ہو جائے گا اور ساری کی ساری تنظیم تحریکیں اس آندولن میں شریک ہونے کی کوشش ہے بھارت بند کو اگر کہیں جانے کا سفر کہیں سفر کر جانے کا ارادہ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو پہلے ہی اپنا منصوبہ بنا لیں اس لئے کہ کل کے بند میں پوری کسان تحریک کے ساتھ ساری کی ساری تنظیمیں کھڑے ہو جائیں گی ایسے حالات میں محسوس ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ بھارت بند پوری طرح سے کامیاب ہوگا اور لوگ راستے پہ بہت کم ہی نظر آئیں گے ناظرین اگرامی آئیے سپریم کورٹ نے صوفی خاجہ مینودین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلاف قابل اعتراض تفسر معاملے میں صحافی امیش دیوگن کے خلاف درج یفیار منصوب کرنے سے پیر کے روز انکار کر دیا ہے جی ہاں جسٹس ای 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 ام خانول کر اور جسٹس سنجیو کھنہ کی بنچ نے اگرچہ واضح کیا کہ تعدیبی کاروائی سے صحافی امیش دیوگن کو آر جلائے کو دیا گیا تحفظ جاری رہے گا عدالت نے دیوگن کے خلاف دائر سبھی یفیار کو ایک ساتھ کرنے اور انہیں اجمیر منتخل کرنے کا حکم دیا ہے ناظرین یاد رہے کہ پندرہ جون کو نشر ہونے والے پرائم ٹائم شو میں صوفی مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خلاف کیے گئے نازبہ تفسری کی بنیاد پر دیوگن کے خلاف راجستان مدہ پردیش اتر پردیش مہاراشتہ اور تلنگانہ میں سات معاملے درج کرائے گئے تھے اور ان کیس کو رجٹ کرنے اور اس کو رد کرنے کی عرضی پیش کی گئی تھی سپریم کورٹ میں لیکن اس عرضی کو سپریم کورٹ نے منسوخ کرنے سے انکار کر دیا البتہ اتنا ضرور کہا کہ وہ تمام معاملات کو یہ جگہ جمع کر کے راجستان بھیجا جائے ناظرین آئیے ایک اور قبر کی جانب آپ کو لے چلو اور وہ خبر ہے بابری مسجد کے عوض دی گئی زمین پر بننے والی مسجد کو مسجد زرار ہوگی کہہ کر کے اس وقت اور انگاباد میں ایک متنازہ بیان جاری کیا گیا ہے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک آلہ ترین آدالت کی جانب سے حقائقوں شواہیت اور قانونی بنیادوں و واضح ثبوتوں کو ایک سن نظرانداز و درقرار کرتے ہوئے محض عقیدت کی بنیاد پر دیے گئے عجیب و غریب فیصلے کے نتیجے میں دی جانے والی پانچ اکڑا رازی پر بنائے جانے والی مسجد کو مسجد زرار سے تعبیر کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مسجد کے لیے دی گئی جگہ اور وہاں بنائے جانے والی مسجد سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کا تعاون یا چندہ و غیرہ نہ دے دراصل اورنگاباد میں کل جماعاتی وفاق مسلم ممائندہ کونسل جس کا نام ہے تنظیم کا اس کی جانب سے اجلاس بابری مسجد عنوان کے تحت مناقضہ ایک اجلاس عام سے خطاب کرتے ہوئے صدر کونسل زیاودین صدیقی نے یہ متنازع بیان جاری کیا ہے انہوں نے اتر پردیش کی سننی وخبور کو جس نے حکومت سے زمین لینے کے حامی بری سخت حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یوگی عدیتنات کے ہاتھوں چند ٹکوں میں بکنے والوں کا گروہ ہے جو بھارت اور دنیا بھر کی مسلمانوں کی رائے عام اور دیگر مذاہب کے سیکلر انساق پسند صاحب وسیرت اور وسیعوں مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو مسجد زرار ہوگی تو ناظرین اس طرح سے ایک مرتبہ جو حکومت کی جانب سے عدارت کے فیصلی کی بنیاد پر دی گئی جو زمین ہے اس کو خبول کرنے کے لئے وہاں بنایا جانے والے مسجد کے چندہ روکنے کے لئے اس طرح کی تنظیم کے جانب سے اس طرح کا بیان جاری کرنے پر اس وقت پوری طرح سے لوگوں میں بیچے نہیں پائے جا رہی ہے اور اس بیان کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تفسیریں بھی لوگوں کے سامنے آپسی گفت شنید میں دیکھنے کو مل رہے ہیں بھائے قیفہ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو بیان یہاں وفاق کونسل کی جانب سے آیا ہے اس کو لے کر کے کہاں تک پھیلائے جانے کی کوشش ہوتی ہے اس پر کس طرح کی تنقید تفسیریں سامنے آتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے وفاق کونسل کی جو کہ اورنگاباد میں ہے ناظرین آج پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کچھ مشتبہ جنگجوہوں کو اور ان کے الفاظ کی مطابق دہشتگردوں کو گرفتار کیا ہے جہاں دہلی کے شکرپور میں تصادم کے بعد پانچ مشتبہ اور پولیس کے انظام کے مطابق مشتبہ دہشتگرد کو ہتھیار کے ساتھ پکڑا گیا پکڑے گئے لوگوں میں دو پنجاب اور تین کشمیر کے ہیں ڈی پی سپیشل سیل پرموت کشواہاں نے بتایا کہ قومی دال حکومت دہلی واقع شکرپور میں پانچ لوگ ایک تصادم میں پکڑے گئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پانچ میں سے تین کشمیر اور دو پنجاب کے ہیں کشواہ نے بتایا کہ ان کے پاس سے ہتھیار اور دیگر سامان برامد ہوئے ہیں نیوز ایجنسی یہ این آئی کے مطابق دہلی پولیس نے کہا کہ اس گروپ میں پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ذریعے ڈرکس کے کاروبار کے لئے مدد ملی ہوئی تھی پولیس نے یہ بھی بتایا کہ یہ پانچوں کس دہشتگر تنظیم سے منسلک ہیں اس کی تصدیق ہونا بھی باقی ہے موصلہ اتحاد کے مطابق کشمیر کے تین نوجوانوں کی شناخت جن کو گریفتار کر لیا گیا اور جن پر دہشتگردانہ سرگریمیوں میں ملوث ہونے کا الزامات لگایا جا رہے ہیں شبیر احمد محمد ایوب پتھان اور ریاض کے طور پر ہوئی ہے اور پنجاب سے جن نوجوانوں کا گریفتار کر کے جن پر الزام لگایا گیا ہے ان کی شناخت گرجیس سنگھ اور سکدیب سنگھ کے طور پر کر لی گئی ہے بھائی قیب ناظرین اس طرح کے مڑھ بھیڑ کے درمیان میں نوجوانوں کو گریفتار کر لی جانے اور ان پر اس طرح کی الزامات آئیت کرنے کی ان کے پاس کچھ چیزیں موجود ہونے کی دعوے ہمیشہ پولیس اور سیکرٹی ایجنسیوں سے کی جاتی رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پر جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ کہاں تک سچ ہیں یہ ساری چیزیں تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہیں اس سے پہلے میڈیا میں ان پر الگ الگ طرح کے نام اور چیزیں لگا کر کے ان کو جو ہے ناموں سے پکارنا یہ بھی صحافت کی بہزتی ہے آئیے ناظرین چلتے ہیں اگلے خبروں کی جانب اور وہ خبر جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا ہے ترکی کی جہاں ترکی لگاتار اس وقت دیفنس سسٹم میں یعنی دفاعی آلات کو تیار کرنے میں آگے بڑھتا جا رہا ہے ترکی نے جدید جنگی ہیلیکاپٹر کی انجن بنانے کی محارت اس وقت حاصل کر لی ہے اور تمام قسم کی انجن ڈیزائن کرنے اور مقامی طور پر تیار کرنے میں اس وقت خود کفیل ہو گیا ہے صدر جبتہ اردگان کا توساس کمپنی کی تیار کردہ ہیلیکاپٹر انجن کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تلا دی اور اس وقت تصاویر کے ذریعے سے وہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان نے بھی شرکت کی تھی ترکی کے تیار کردہ ہیلیکاپٹر انجن کی تقریب رونمائی میں وزیر دفاع حلوس آقار وزیر ٹیکنالوجی مصطفی وارانک اور مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت ہونے کے بعد ترکی جدید دفاعی سنت کے نئے مرحلے میں کس طرح داخل ہو رہا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوششیں ہوئی ناظرین اگرامی ڈراؤن بحری جہاز اے ڈیفینس سسٹم ٹینک ہیلیکاپٹر ہر میدان میں حیران کن کامیابی حاصل کر رہا ہے اس وقت ترکی اور وقتاں فوقتاں ہم یہ تمام چیزیں اپنے کے سامنے رکھتی ہیں اسی میں سے اس وقت ایک اور چیزیں جڑ گئی ہے اور وہ ہے جنگی ہیلیکاپٹر کا انجن تیار کرنا اس طرح اس میں کامیابی ہوتے ہی اب یہ دوسرے ممالک کو بھی بیش سکتے ہیں فروغ کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی جب سے آرمینیا کو شکست ہوئی ہے آزربائیجان میں آزربائیجان کے ہاتھوں سے تو لگاتار وہاں کے عوام آرمینیا کے خلاف ہو چکی ہے اب یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ احتجاج کا منظر ہے جو آرمینیا سے آ رہی ہے اور آرمینیا کے اپوزیشن نے احتجاج بلایا ہے وزیراعظم کو منگل تک استفاہ دے دینے کا مطالبہ کیا ہے اپوزیشن نے دھمکی دی ہے کہ اگر وزیراعظم پوشینیان نے استفاہ نہیں دیا تو سیون نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی دارالحکومت دارالحکومت یریون میں ہزاروں مظاہرین فریڈم اسکوائر پر جمع ہوئے اور وزیراعظم کو آٹھ دسمبر تک اپنا احدہ چھوننے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین کبھی کبھی دلی پولیس کچھ اچھا کام کر لیتی ہے یہ ویڈیو دیکھیں یہاں پر ایک ٹریفک میں ایک ایمبلس ٹک ہو گئی تھی پھنس گئی تھی اس کو راستہ نکال کر کے اسے گزرنے کے لئے ایک پولیس نے راستہ بنا کر دیا تو ویڈیو اس وقت وائرل ہو گئی جہاں دہلی پولیس ویسے بھی اپنے الگ الگ چیزوں کو لے کر کبھی اچھے کام ناموں کو لے کر کی سرخیوں میں رہتی ہے اور کبھی ظلم و تشدد کو لے کر کی نائنصافیوں کو لے کر کی سرخیوں میں آ گئی ہے دہلی کے پولیس اور اس کا یہ منظر ہے ناظرین کسان تحریک لنڈن تک بھی پہنچ گئی اور وہاں بھی کسان کے تحریک اس وقت الگ الگ طرح کی مظاہرے ہو رہے ہیں اور انڈین ہائی کمیشن کے دفتر کے سامنے دیکھے کہ اس طرح لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور حکومت کے خلاف انڈین حکومت کے خلاف نارے لگا رہے ہیں جبکہ کچھ میڈیا الگ الگ طرح سے جو ہے یہاں پر خالصتانی جمع ہوئے ہیں اس سے الگ الگ طرح کی تفسر آ رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کسان تحریک کے خلاف دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں انڈین کمیشنز ہیں یعنی دفتر دفاتر ہیں وہاں پر جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں یہ اس کا منظر ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ اس وقت سلوگنز اور الگ الگ طرح کی نارے بھی یہاں لگ رہے ہیں ناظرین اگرامی جب دلہے کو کوویڈ نائنٹین ہو گئی تو وہ دلہا شادی کے لئے انتظار نہیں کیا البتہ پی پی ایک کٹ دلہن کو بھی پہن آیا پجاری کو بھی پہن آیا خود بھی پی پی ایک کٹ پہن لیا اور پھر پوری طرح سے بیٹھ کر کے اس کی شادی بھی ہو گئی یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں پی پی ایک کٹ میں شادی جہاں یہ راجستان کا رہا منظر ہے اور کوویڈ سینٹر ایک ہے علاقہ بارہ شہبات وہاں پر جو ہے پی پی کٹ وغیرہ پہنے اور دلہا دلہن اور پھر ہندو رسم و رواج کی مطابق ان کا جو ہے یہاں پر شادی بھی ہو گئی سارے کے سارے لوگ جتنے بھی لوگ شرک ہوئے وہ سب پی پی کٹ میں تھے دراصل جو ہے یہ دلہے کو وہاں پر کوویڈ نائنٹین ہو گیا تھا اور وہ راجستان کے ایک ہسپٹل میں علاج کر رہا تھا تو اسے دلہے ان کا یہ شادی کا منظر ہے اور یہ شادی بھی کوویڈ نائنٹین ہسپٹل کے احاتے میں ہوئی ہے یہ منظر اور یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے اور شادی کا نام رکھ دیا گیا ہے پی پی ای کٹ میریج ناظرین آئیے سونا اس مگل کرنے کے لئے لوگ کس کس طرح کی تاریخیں اختیار کرتے ہیں ہم نے الگ الگ مناظر دیکھے یہ بھی ایک منظر دیکھ لیجئے گا اور یہ منظر جو آ رہا ہے چنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ہے ایک سو سینٹالیس گرام گولڈ کس طرح سے جو ہے پیٹ میں کچھ درد وغیرہ کے لئے لگائے جانے والے اس چیز کے ساتھ چپکا کر کے جو ہے سونا سمگل کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن کسٹم افسران نے اس کو بھی دھر لیا سات آشاریہ پانچ لاکھ روپے کا سونا تھا اس کو اس وقت کسٹم واپس سلسل کر کے مزید ہوگے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحمے محبت کا حسین اعزاء ممتاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پل عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جلعت اور حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ممتاز پایا ہے جلعت